بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبداللہ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے ناظرین پاکستان میں سری لنکا کو دوسری ٹیسٹ میچ میں شکست دے کر سیریز جیت لیے یہ سیریز دو ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز تھی اور پاکستان نے سری لنکا کو وائٹ واش کر دیا ایننگ سے یہ سیریز جیتی ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور بات کریں گے گورننگ باڈی کے سربراہ دکاہ آپ کو فری اینڈ دے دیا ہے اور بات کریں گے مکی آرثر کے عوضے سے متعلق کے جو کہ خطرے میں اس حوالے سے بات کریں گے اور بات کریں گے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں ایک بالنگ کا بڑا ریکارڈ بنیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے تو پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو آج کا میچ دوسرا ٹیسٹ میچ اختتام پذیر ہوئے دوسرا ٹیسٹ میچ میں سری لنکا نے ٹیسٹ جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جس میں پہلے اینڈنگز میں سری لنکا کی پوری ٹیم ایک سو چیسٹ رانس بنا کر آل اٹھ ہو گئی اور پہلے اینڈنگز کے جو نمائیہ بلے باز رہے تھے وہ دہنجیت ستاول رانس کارسکرٹی اٹھ سٹھ والو پہ اس کے علاوہ دینش شنڈی مل نے ساٹھ والو پہ چونٹیس رانس کیے جبکہ پاکستان کی جانب سے پہلے اینڈنگز میں بالنگ کرتے ہوئے عبرار احمد نے انہتر رانس کے عوض چار وقت حاصل کی بیس شریعہ چار آورز میں اور نسیم شاہد نے تین وقت حاصل کی اکتالیس رانس دے کر چودہ آورز میں جبکہ پہلی اینڈنگز میں پاکستان کی ٹیم بیٹنگ کرتے ہوئے پانسو چھتر رانس سے سکور کیے پانچ کھلیڑی کو نقصان تھے اور اینڈنگز کو ڈیکلیئر کیا اور اس طریقے سے چار سو دس کی لیڈ پاکستان نے دید سری لنکا کو جس میں عبداللہ شفیق نے تین سو چھبیس بالوں پر دو سو ایک رانس کی اینڈنگز کھیلی زبردست طریقے سے اور سلمان علی آغا نے بھی ایک سو بتیس رانس کی نقابل شکست اینڈنگز کھیلی ایک سو چھوان بالوں پر اور اسیتہ فرنینڈو نے تین وقت حاصل کی اور اسی طریقے سے اور بعد جسوریا نے دو وقت حاصل کی پہلی اینڈنگز میں بالنگ کرتے ہوئے جبکہ سری لنکا نے چار سو دس رانس کی لیڈ ختم کر کے ٹارگٹ دینا تھا آج کے دن تو سری لنکا کی ٹیم سیکنڈ اینڈنگز میں آل اٹھ ہو گئی اینڈنو میتھیوز نے تریسٹ رانس کی نقابل شکست اینڈنگز کھیلی ایک سو ستائیس بالوں پر اور دیموتھ پراراتلے نے ایک سٹھ بالوں پر اکتالیس رانس کی اینڈنگز کھیلی جبکہ نمان علی نے تئیس عوروں میں ستر رانس کے بعد ساتھ کھلاریوں کو آؤٹ کیا نصیم شاہ نے چوالیس راز دے کر تین کھلاری کو آؤٹ کیا تو یہ جو ہے آج کی میچ کی سمری ہے اور پلئر آف دا سیریز سلمان علی آغا رہے ہیں اور پلئر آف دا میچ جو ہے وہ عبداللہ شفیق رہے ہیں سینچری کر کے تو سلمان علی آغا پلئر آف دا میچ ہے کیونکہ انہوں نے اس میچ میں بھی سینچری کیے پچھلے میچ میں بھی پرفارم کیا ہوا تھا تو وگٹس بھی لی ہوئی تھی پلئر آف دا میچ رہے ہیں اور نمان علی نے آؤٹس ٹرینڈنگ بالنگ کی یہ کم بیک کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا دیکھا جائے تو ان کو جو سکور پڑا ہے وہ چار کی تقریبت اکانمی سے سکور پڑا ہے نمان علی آغا کو دیکھا جائے تو تین اشارہ زیرو چار کی اکانمی ان کی اس میچ میں بہرحال سات مکتے لئے ہیں انہوں نے اور قلیدی کردار ادا کیا پاکستان کی جیت میں آؤٹس ٹرینڈنگ بالنگ کیے جی انہوں نے جتنی طریف کی جائے کام میں نمان علی کی جیسا کہ میں کہہ رہا تھا تھوڑا سا ان کو حصلہ دیا جائے تو یہ کام کر دکھائیں گے اور انہوں نے کیا ہے کیونکہ سیکنڈ انڈنگز کافی مشکل ہو چکی تھی اور شکر ہے کہ پاکستان کو سامنا نہیں کرنا پڑا سیکنڈ انڈنگز میں سری لنکن کے سپینر سے کیونکہ پاکستان کے لئے بھی مشکلات ہو سکتی تھی اس کے علاوہ ناظرین بات کر لیتے ہیں مس بول حق کی مس بول حق جو کہ مشیر ہیں زگاہ شرف کے اور سربراہ کرکٹ کمیٹی ہیں اور انہوں نے اس کرکٹ کمیٹی کو باختیار بنانے کے لئے بس بولاق کو پیغام بھیجوایا ہے زگاہ شرف نے اور کہا ہے کہ اپنے ساتھ سینئر کرکٹرز کو ملائیں اور کرکٹ کے تمام معاملات کو دیکھیں ذرائع کے مطابق کرکٹ کمیٹی کی سربراہ بس بولاق کی کرکٹ کمیٹی کے علاوہ دہران سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانب کرکٹ کمیٹی کے لیے سینئر ثابت کرکٹرز کے نام کل تک فائنل ہونے کا مقام ہے کرکٹ کمیٹی ہی چیف سلیکٹر اور عراقین کے نام تجویز کرے گی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیرمین زگاہ شرف محمد حفیز کو سلیکشن کمیٹی کی ذمہ داریہ دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں بات اب یہ ہے کہ زگاہ شرف ایک طرف تو محمد حفیز کو تمام تار چیزوں کا اختیار دے رہے ہیں اوروں در سے دلچسپی بھی رکھتے ہیں محمد حفیز کو بتانے کی لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ محمد حفیز محمد حفیز محمد حفیز محمد حفیز کے انڈر کام نہیں کریں گے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں بارحال زگاہ شرف کے اسرار پہ ہو سکتا آب ہی جائے لیکن دونوں میں کافی سوچ کا فرق ہے تو یہ چل نہیں سکن گا آگے ذرائقہ کہنا ہے کہ کرکٹ کمیٹی پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ کے معاملے پر بھی تجاویز دے گی جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ مکی آرثر کی جو سیٹ ہے وہ خطرے میں کہ ٹیم ڈریکٹر مکی آرثر اور ہیڈ کوچ گرانڈ بریڈ برن کے عوض پر برقار رہنا مشکل ہے پاکستان کرکٹ ووڈ ہیڈ کوچ کے لیے نیا نام تلاش کرے گی میرے خیال میں یہ ڈریکٹر کو عوضہ ختم کرنے جا رہے میں نے پہلی کہا تھا کہ نجم سیٹ یہ جو کوششیں کر رہے ہیں یہ فضول ہے اور اس کا پاکستان کرکٹ کو نقصان ہوگا کیونکہ آپ کلیل مدد کے لیے ہیں اور جب کوئی دوسری منیجمٹ ہے گی تو وہ اپنے حساب سے چلے گی اب پاکستان کا پیسہ الگ ضائع ہوا اور ٹائم الگ ضائع ہوا ابھی ٹیم میں کمبینیشن بننا ہی تھا کہ اب مکی آرثر کی موجودگی میں ایک سیریز ہوئی اب ورلڈ کاپ اور شیک اپ کسی اور موجودگی میں ہوگی جہا تک میرا خیال ہے تو میرا خیال میں یہ ہیڈ پوچ اور ڈریکٹر بغیرہ کے عوضوں کو نہیں چھیلنا چاہیے اب جو جیسا چل رہا ویسا چلنے دیں آپ باقی اپنی سیلیکشن کمیٹیوں بغیرہ بناتے رہے وہ ایک الک چیز ہے تو ناظرین اس کے علاوہ بات کریں گے چہداب اور آرس روپ دی ہنڈرڈ لیگ میں شرکت کے لیے انگلینڈ روانہ ہو گئے ہیں اچھا ناظرین اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں جو ریکارڈ بنایا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں بالنگ کا تو یہ ایک پولی فائر راؤنڈ تھا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں جہاں پہ بالنگ کا ریکارڈ بنایا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل مینس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزر چوبیس کے ایشیا ریجنل کولی فائر بی ٹورنمنٹ میں ملیشیا کے میڈم ٹیس بولر نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں کسی بھی بولر کی جانب سے ایک میچ میں سب سے زیادہ وکٹے لینے کا ریکارڈ بنا دیا کل الہمپور میں کھیلے جا رہے ٹورنمنٹ کے پہلے میچ میں بھد کو ملیشیا کے بولر سیز رول عزت میں چین کے خلاف چینہ کے خلاف میچ میں چار آورز میں آٹھ رہز دے کر سات وکٹے حاصل کی یہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کے ریکارڈ میں جائے گا کیونکہ یہ ورلڈ کپ کی کولی فائر ہو رہے دوزار چوبیس کے تو یہ وہ انٹرنیشنل میں اس کا ریکارڈ سارا شمار ہوتا ہے لہذا یہ اب انٹرنیشنل ریکارڈ بن چکا ہے ان کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ ناظرین اسی کے ساتھ ویڈیو کے استطام کرتے ہیں ویڈیو اگر پسند ہے لائک شیئر کومیٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان پا اندابا